بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرنا مجاہنے آزا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چوگاٹھوں کی چوگاٹھوں کے مختلف قسم کے ریڈز اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر بنا رہے ہیں تو آپ کے جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ فریم وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں چوگاٹھے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ یہاں پہ ایک میں شوہ پہ موجود ہوں یہ چوگاٹھے بن کے تیار ہو چکی ہیں ساری انفارمیشن آپ کے لیے ہی میں نے اکٹھی کی ہے تو آپ سے گزارش ہے کوئی لازمی لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو کچھ انفارمیشن حاصل ہو سکے تو جیسے کہ میں بات کر رہا تھا چوگاٹھوں کی آپ کے پاس جب آپ مارکٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو تین قسم کی آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ چودہ گیج چادر کی چوگاٹھ خرید دیں سولہ گیج کی خرید دیں یا اٹھارہ گیج کی خرید دیں تو یہاں پہ یہ جو بن کے تیار ہوئی ہیں یہ اسی طرح یہ تینوں قسم کی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو چودہ گیج کی چادر کی جو چوگاٹھ ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے سولہ گیج کی اس کے بعد پھر اس کے کوالٹیو سے کم ہوتی ہے اور سب سے جو کمزور ہیں جو ماتھی چادر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اٹھارہ گیج کی ہے تو چودہ گیج کی چادر کی جو چوگاٹھ ہے وہ اگر آپ نو انچی وال میں آپ کا جو دروازہ ہے اس فریم آپ نے لگانا ہے تو اس میں آپ کو یہ نو ہزار ساتھ سو روپے میں یہ اس کا جو فریم ہے چوگاٹھ کا یہ ملے گا اور اگر آپ سولہ گیج میں خریدنا چاہ رہے ہیں یہی سی سائز میں ساڑھے تین بھئی آٹھ میں تو وہ آپ کو ملے گی آٹھ ہزار آٹھ سو روپے میں اور اگر آپ اس کو اٹھارہ گیج میں خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی چھ ہزار چھ سو روپے میں یہ تھا جی نو انچی وال میں جو آپ استعمال کرتے ہیں ساڑھے تین بھائی آٹھ کے دروازے اور اس کے بعد اگر آپ چھوٹے دروازے لگانا چاہ رہے ہیں گھر میں جو آپ کے اندر کمروں کے دروازے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا جو مین ٹی وی لوج کا اور ڈرائنگ کے دروازے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو چھوٹے دروازے ہیں ان کے لیے جو پرائیسز ہیں تین بھائی ساتھ سائز کی وہ آپ کی چودہ گیج کی چادر کی چھے ہزار آٹھ سو رپے میں آپ کو ملے گی سولہ گیج کی پانچ ہزار نو سو پچاس رپے میں ملے گی اور جو اٹھارہ گیج کی چادر کی چوگارٹ ہے وہ آپ کو ملے گی چار ہزار اسی رپے میں تو جب بھی آپ خریدنے جائیں چوگارٹیں تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی دو آپشن ہے کہ یا تو آپ خود سے سٹیل کی چادر خرید کے آپ کسی وینڈر کو دے دیں وہ آپ کو بنا کے دے گا پانچ ساتھ سو رپے ایک چوگارٹ کو بنانے پہ آپ سے صرف مزدوری لے گا بقی جو آپ چادر خرید کے لے کے آئیں گے وہ آپ کے خود وہاں مارکیٹ میں پیسے دے کے آئیں گے تو اگر آپ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو بنی بنائی بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ مارکیٹ سے خود تسلی کر کے چادر خرید کے پھر وینڈر کو دیں تاکہ وہ آپ کو بنا کے دے سکے آپ کی بھی تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے خود اس کو خریدہ ہوگا تو جب بھی آپ چادر ہی خرید دیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ چودہ گیج یا سولہ گیج کی چادر ہی خریدیں اٹھارہ کی نہ خریدیں کیونکہ وہ لوگ کوالٹی کی ہوتی ہے یہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ گھروں میں زیادہ تر اٹھارہ گیج کی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اپنا اگر گھر بنا رہے ہیں تو کوشش کریں چودہ گیج یا سولہ گیج کی چادر ہی آپ استعمال کریں کیونکہ وہ اچھے کوالٹی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ضرور ہیں لیکن یہ پوری زندگی چل سکتی ہے ملیں گے نشانہ نیکس پیوڈیو میں تب تک لئے جاز چاہتا ہوں